قَالَ وَيَعْتَمِدُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى تَحْتَ السُّرَّةِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ وَزْعَ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ تَحْتَ السُّرَّةِ وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْإِرْسَالِ وَعَلَى الشَّافِعِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْوَضْعِ عَلَى الصَّدْرِ نماز کا طریقہ بیان ہو رہا ہے اس سے ماقبل میں ذکر ہوا کہ نماز کے آغاز میں نماز پڑھنے والا تکبیرِ تحریمہ کہے گا بھئی اور پھر اس تکبیرِ تحریمہ کے اندر امام صاحب اور صاحبین کا افتلاح بھی ذکر ہوا کہ امام صاحب کے نزدیک کوئی بھی تعظیم والا لفظ ادا کیا جا سکتا ہے عربی زبان میں اور اسی طرح اگر فارسی میں بھی ابتداء کرنا چاہے تو فارسی کے لفظ کے ساتھ بھی ابتداء جائز ہے جبکہ امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ لفظ جسے تعظیم والا معنی جس میں ہو اس سے نہیں آغاز کر سکتا ہاں چار لفظ ہیں ان سے آغاز کر سکتا ہے اللہ اکبر اللہ الاکبر اللہ کبیر اور اللہ الکبیر بھئی اور نیز فارسی میں بھی شروع نہیں کر سکتا اگر اچھی طرح عربی بولتا ہو بھئی بول سکے اس پر تکلم کر سکے جبکہ امام محمد رحم اللہ عربی ہونے کے اندر تو امام صاحب کے ساتھ ہیں یعنی ہر تعظیم والے لفظ کے ساتھ نماز کا آغاز کرنا جائز ہے البتہ فارسی والے مسئلے کے اندر امام ابو یوسف رحم اللہ کے ساتھ ہیں کہ فارسی میں اگر عربی اچھی طرح بول سکتا ہے تو فارسی کے اندر آغاز کرنا صحیح نہیں بھی اور نیز اسی طرح قیرات وغیرہ میں بھی اختلاص ذکر ہوا اب بتلا رہے ہیں اس کے بعد کیا کرے گا تکبیر کہنے کے بعد اور رکھے اپنے دائیں ہاتھ کو نماز پڑھنے والا رکھے اپنے دائیں ہاتھ کو علیل یسرہ بائیں ہاتھ پر تحت سررتی ناف کے نیچے بھئی یعنی بائیں ہاتھ نیچے ہونا چاہیے اور دائیں ہاتھ اس کے اوپر ہونا چاہیے بھئی اور تحت سررتی اور کہاں پر ہاتھ باندے ناف کے نیچے ہاتھ باندے بھئی تو دائیں ہاتھ اوپر ہو اور بائیں ہاتھ نیچے ہو بھئی اور اخناف اخناف کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر حدیث پر عمل ہو جائے بھئی ہر حدیث پر عمل ہو جائے سمجھ میں آیا بھئی تو لہذا جگہ جگہ آپ دیکھتے ہیں ہاں احادیث کے اندر جب دورہ حدیث آپ کریں گے بھئی اللہ آپ سب کو توفیق دیکھیں تو دورہ حدیث جب آپ کریں گے وہاں مفصل بحثیں آئیں گی آپ دیکھیں گے اخناف کے مذہب کو کہ کس طرح ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر حدیث پر عمل ہو جائے بھئی کوئی ایسی صورت اختیار کر لی جائے کہ ہر حدیث پر عمل ہو جائے بھئی ہاں جہاں ممکنی نہ ہو کوئی صورت تو پھر وہاں ایک ہی راختے کا انتخاب کرنا پڑتا ہے جیسے یہاں بھئی یہ ہاتھ رکھنے کے بارے میں بعض احادیث میں آتا ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھے اس کے اوپر رکھنے کا ذکر ہے سمجھ میں آیا بھئی یعنی ہتھیلی کا ہتھیلی پر ہونے کا ذکر آتا ہے اور بعض احادیث کے اندر کلائی کو پکڑنے کا ذکر آتا ہے تو احناف نے وہ صورت اختیار کی کہ جس میں ان سب پر عامل ہو جاتا ہے کہ کس طرح دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھے اور جو انگلیاں ہیں ان کو تین انگلیاں درمیان والی ان کو کلائی پر سیدھا رکھے اور جو چھوٹی انگلیاں اور انگوٹھا ہے اس کے ساتھ کلائی کو پکڑ لے بھئی تو اب یہ سب حدیثوں پر کیا ہو گیا حمل ہو گیا ہتھیلی پر ہتھیلی بھی آ گئی کلائی پر بھی ہاتھ کا کچھ حصہ آ گیا تین انگلیاں کلائی پر آ گئیں اور نیز کلائی کو پکڑ بھی لیا انگوٹھے اور چھوٹی انگلی کے ساتھ تو سب پر عمل ہو گیا بھئی تو کہتے ہیں وَيَعْتَمِدُ بِيَدِهِ الْيُمْنَا عَلَى الْيُسْرَى تَحْتَ السُّرَّةِ اور رکھے و نماز پڑھنے والا اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر تحت السُّرَّةِ سُّرَّةِ نَعْف کے نیچے لِقَوْ لِهِ عَلَيْسَلَامِ بَوَجَہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے اِنَّ مِنَ السُّنَّتِ وَضْعَ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ تَحْتَ السُّرَّةِ کہ یقیناً سنت میں سے ہے رکھنا دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر تحت السُّرَّةِ نَعْف کے نیچے صاحبِ ہدایہ نے اس کو حضور علیہ السلام کے قول پر نقل کیا ہے لیکن دیگر علامہ اور شارخین حضرات لکھتے ہیں کہ یہ حضور علیہ السلام کا قول نہیں بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے حضرت علی تو یہاں صاحبِ ہدایہ سے یہ تسامو ہوا یا پھر کسی لکھنے والے قاطب کی غلطی سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام یہاں بدل گیا سورت سمجھ میں آگئی تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے اِنَّ مِنَ السُّنَّتِ وَضْحَ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ تَحْتَ السُّرَّتِ تو بہرحال اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہو پھر بھی دلیل ہے والانا کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہِ راشد ہیں اور وہ فرما رہے ہیں کہ سنت میں سے کیا ہے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا تخت سُّرَّتِ اور کہاں پر ناف کے نیچے بھئی وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى مَالِكٍ رحمہُ اللَّهُ فِي الْعِرْسَال اور یہ دلیل ہے امامِ شمالِك رحمہ اللہ کے خلاق ارسال کے اندر ارسال بھئی ارسال ارسال اس کو کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھ جیسے عام انسان کھڑا ہوتا ہے ہاتھ نیچے لٹکا کر باندے بغیر ہی یہ ہے ارسال یہ ہاتھوں کا چھوڑ دینا کھلا چھوڑ دینا یہ کیا ہے ارسال ہے بھئی آپ اگر حرم جائیں حرم جائیں اللہ ہم سب کو وہاں بار بار جانے کی توفیق نصیب فرمائے تو وہاں پر آپ دیکھیں گے مالکیہ کو جو مذہب امام مالک رحمہ اللہ پر ہیں کہ انہوں نے نماز کے اندر وہ ہاتھ باندتے نہیں ہاتھ کھلے سیدھے چھوڑ دیتے ہیں یہ ہے ارسال یہ کیا ہے ارسال تو یہ امام مالک رحمہ اللہ کے مذہب میں ہاتھ نماز کے اندر نہیں باندے جائیں گے بلکہ ارسال ہے ہاتھ باندھ بھی سکتے ہیں ان کے نزدیک بھی ہاتھ باندھ بھی سکتے ہیں لیکن عظیمت یہ ہے کہ ہاتھ کھلے چھوڑ دیں ارسال کریں ہاں باندھنا چاہے ہاتھ تو باندھ بھی سکتا ہے اس کی بھی رخصت ہے ان کے نزدیک بھئی سورہ سمجھ میں آگئے تو یہ امام مالک رحمہ اللہ کا ان کا مذہب یہ ہے بھئی تو وہاں آپ دیکھیں گے بہت سے لوگوں کو انہوں نے ہاتھ نماز میں نہیں باندھے ہوں گے یہ مالکیہ ہوں گے ہاں شیعہ بھی اسی طرح کرتے ہیں وہ بھی ہاتھ نہیں باندھتے بھئی لیکن بہرحال آپ چہروں سے ہی پہچان لیں گے بھئی سمجھ میں آیا بھئی ایک طرف سنت کے انوارات ہوں گے اور سنت کے انوارات اور برکات آپ کو واضح دکھائی دیں گی دکھائی دیں گی جبکہ دوسری طرف گوزے صحابہ کی وجہ سے جو نحوصت برس رہی ہوگی چہروں پر وہ آپ کو کھلی آنکھوں سے دکھائی دیں گی سمجھ میں آیا بھئی تو یہ امام مالک رحم اللہ کے نزدیک ارسال ہے بھئی ارسال الحمدللہ سمہ الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں صحابہ کی محبت نصیب فرمائی ہے بھئی الحمدللہ کتنی بڑی نعمت ہے بھئی کتنی بڑی نعمت اور کتنے ظالم ہیں وہ لوگ جو صحابہ کو برا کہتے ہیں بھئی صحابہ کو دراصل اگر نکال دیا جائے تو دین ہی سارا ختم ہو جاتا ہے کیونکہ حضور علیہ السلام کے شاگرد وہی ہیں وہی دین سیکھ کر آگے دین کو پہنچانے والے ہیں اس بیچ میں اس واسطے کو ختم کر دو کٹ دو تو بعد میں تابعین آگئے تابعین سے تو حضور علیہ السلام سے ملاقات ہی نہیں ہوئی وہ کیسے کوئی بات نقل کریں گے حضور علیہ السلام سے صحابہ کے واسطے کے بغیر ہوئے سورہ سمجھ میں آگئے تو یہ بنیاد ہی دین کو ختم کرنے کی ہے بھئی تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں صحابہ کے محبت نصیب فرمائی ہے اور صحابہ کا ذکر بھی کہیں آتا ہے تو دل کے اندر ایمانی لذت محسوس ہوتی ہے بھئی تو ایمان مالک رحمہ اللہ کے نزدیک ارسال کیا جائے گا بھئی ارسال تو یہ حدیث جو ہے ان کے خلاف دلیل ہوئی بھئی اس حدیث میں کیا ہے حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کیا فرما رہے ہیں کہ سنت کیا ہے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا تحت سررت ناف کے نیچے معلوم ہوا ہاتھ باندھنا سنت ہے کھلے چھوڑنا سنت نہیں وعلی شافی رحمہ اللہ اور یہی حدیث دلیل ہے امام شافی رحمہ اللہ کے خلاف بھی فی الوضعی علی فضری سینے پر ہاتھ رکھنے میں امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ناف کے نیچے ہاتھ نہیں باندے جائیں گے بلکہ سینے پر باندے جائیں گے سینے پر باندے جائیں گے تو اس حدیث میں کیا آیا تحت سررت ناف کے نیچے باندھنا معلوم ہو تو یہ ان کے خلاف بھی دلیل ہوئی یہ پہلی دلیل بھئی دوسری عقلی دلیل ذکر کر رہے ہیں وَلِأَنَّ الْوَضْعَ تَحْتَ السُرَّتِ اَقْرَبُ الَتَّعْزِيمِ اور اس لیے کیونکہ ناف کے نیچے رکھنا ہاتھوں کا یہ تعظیم کے زیادہ قریب ہے وَهُوَ الْمَقْصُودُ اور وہی مقصود ہے یہی تعظیم ہی مقصود ہے ہم کہتے ہیں دوسری دلیل ہے ہماری کہ نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دربار جلال و جمال میں مناجات ہے اللہ سے مناجات ہے اللہ کے سامنے خاضری ہے اور جب کوئی غلام کسی بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اسی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے جس طرح ہمارا طریقہ ہے بھئی کہ ناف کے نیچے تو یہ تعظیم کے لیے یہ طریقہ ہے کہ غلام بادشاہ کے دربار میں اس طرح کھڑے ہوتے ہیں تو یہ کس طریقے کے اندر ہے ہمارے طریقے کے اندر ہے سینے پر ہاتھ باندھے جائیں یا کھلے چھوڑے جائیں تو اس میں تعظیم نہیں بھئی جس نے کس طریقے کے اندر ہے ہمارے طریقے کے اندر ہے بھئی یہ معنی ہے لئن الوضع تحت سرط اقرب الى التعظیم اس لئے کیونکہ اتناک کے نیچے ہاتھوں کا رکھنا یہ تعظیم کے زیادہ قریب ہے وَهُوَ الْمَقْصُودُ اور یہی مقصود ہے یعنی تعظیم ہی مقصود ہے سُمَّ لِعْتِمَادُ سُنَّةُ الْقِيَامِ عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ وَبِي يُوسفَ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَى حَتَّى لَا يُرْسِلَ حَالَتَ السَّنَائِ پھر یہ ہاتھوں کا رکھنا یہ قیام کی سنت ہے کس کی سنت ہے؟ قیام کی سنت ہے امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ قیرات کی سنت ہے قیرات بھئی قیرات یعنی جب قرآن پڑھنا شروع کرے سورہ فاتحہ وغیرہ تو پھر ہاتھ باندھیں اس کی سنت ہے جبکہ شیخین رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں یہ قیام کی سنت ہے قیام کی سنت اور قیام تو تقبیر تحریمہ کے فوراں بات شروع ہو گیا تھا لہٰذا تقبیر تحریمہ کہتے ہی کیا کر لے؟ ہاتھ باندھیں جبکہ ان کے نزدی یہ سنت ہے قیرات کی اور قیرات سے پہلے سنہ وغیرہ ہے بھئی تو سنہ وغیرہ اس میں معلوم ہو ہاتھ باندھنا سنت نہیں لیکن شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قیام کی سنت ہے تو تقبیر تحریمہ کہتے ہی پھر فوراں ہاتھ باندھ لے پھر یہ ہاتھوں کا رکھنا یہ قیام کی سنت ہے شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک حتی لا يرسل حالت السنائی یہاں تک کہ ارسال نہیں کرے گا نماز پڑھنے والا سنہ کی حالت میں سنہ وہ جو سبحانت اللہم پڑھتا ہے شروع میں اس حالت میں بھی کیا کرے گا ارسال نہیں کرے گا کیونکہ یہ سنہ بھی کس حالت میں ہے قیام کی حالت میں اور ہاتھوں کا باندھنا کس کی سنت ہے قیام کی تو سنہ کی حالت میں بھی قیام ہے اور قیام میں تو سنت ہے ہاتھوں کا باندھنا لہذا اس حالت میں بھی ہاتھ باندھے ہوئے ہوں بے انسان کے یہ معنی ہے حتی لا يرسل حالت السنہ یہاں تک ارسال نہیں کرے گا سنہ کی حالت میں والاصلو انکل قیام فیہ ذکر مسنون یعتمد فیہ وما لا فلا ہوا صحیح اور اصل یہ ہے ذابطہ اس کے اندر یہ ہے کہ ہر وہ قیام فیہ ذکر مسنون جس میں کوئی مسنون ذکر ہو انکل قیام کل قیام آیا نکرہ کیونکہ نکرہ کی اضافت نکرہ کی طرح ہو تو وہ نکرہ ہی رہتا ہے اور آگیا آیا فیہ ذکر مسنون فیہی ہے خبر مقدم ذکر مسنون ہے مبتدہ مؤخر مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ تو جملہ آگیا کل قیام نکرہ کے بعد اور نکرہ کے بعد جملہ ہے تو کیا بنتا ہے اس کے لئے صفت اور محصول صفت کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں محصول سے پہلے ایسا یا ایسی کلا لہذا ترجمہ یوں ہوگا والاصلو انکل قیام فیہ ذکر مسنون اور اصل ذابطہ یہ ہے کہ ہر ایسا قیام جس کے اندر کوئی مسنون ذکر ہو یعتمد فیہ اس کے اندر ہاتھ رکھے گا یعنی ہاتھ باندے گا وما لا فلا اور جو قیام ایسا نہیں فلا تو اس میں ہاتھ بھی نہیں باندے جائیں گے سورت سمجھ میں آگئے تو کیا ذابطہ ہوا کیا اصل ذکر ہو گئی ہر وہ قیام جس میں کوئی مسنون ذکر ہے اس میں ہاتھ باندے جائیں گے اور وہ قیام جس میں مسنون ذکر نہیں اس میں ہاتھ بھی نہیں باندے جائیں گے لہذا اب آپ مجھے بتائیے عید کی نمازوں میں آپ تکبیریں زائد تکبیریں کہتے ہیں ان زائد تکبیروں کے اندر کوئی ذکر مسنون ہے نہیں ان کے درمیان میں کوئی ذکر تو مسنون نہیں اور جب جس قیام میں ذکر مسنون نہ ہو اس میں کیا کیا جائے گا ہاتھ نہیں باندے جائیں گے لہذا آپ بھی اسی طرح کرتے ہیں عید کی نمازوں میں جب وہ زائد تکبیریں کہتے ہیں تو درمیان میں ہاتھوں کو باندھتے نہیں بلکہ چھوڑ دیتے ہیں اسی طرح قومہ ہے قومہ جب آپ رکو سے کھڑے ہوتے ہیں یاد رکھئے یہ تفصیل آگے آ جائے گی جب رکو سے آپ اٹھتے ہیں تو امام کہے گا سمی اللہ لمن حمدہ اور مقتدی یہ نہیں کہے گا مقتدی کہے گا ربنا لک الحمد امام صرف سمی اللہ لمن حمدہ کہے گا اور ربنا لک الحمدہ نہیں کہے گا جبکہ مقتدی وہ سمی اللہ لمن حمدہ نہیں کہے گا اور ربنا لک الحمدہ کہے گا تو یہاں تقسیم ہے ہمارے نزدیک امام سمی اللہ لمن حمیدہ کہے گا اور مقتدی ربنا لکل ہم تو یہ جب انسان رکو سے اٹھتا ہے تو اٹھتے ہوئے امام کہے گا سمی اللہ لمن حمیدہ اور اسی وقت مقتدی بھی کہے گا ربنا لکل ہم تو قومے کے اندر کوئی ذکر نہیں قومے کے اندر کوئی ذکر نہیں اسی لئے قومے کے اندر ہاتھ ہم باندھتے نہیں بلکہ ہاتھوں کو چھوڑ دیتے ہیں سورت سمجھ میں آگئی بھئی جبکہ جس حالت میں کوئی ذکر مسنون ہے تو وہاں پر ہاتھ باندھے جائیں گے جیسے دعائے قنوز پڑھتے ہیں آپ ویتر کے اندر بھئی تو اب ہاتھ باندھیں گے یا نہیں باندھیں گے ہاتھ باندھیں گے بھئی کیونکہ اس میں دعا پڑھی جاتی ہے اس قیام کے اندر یہ ویسے نہیں ہے اسی طرح نماز جنازہ پڑھتے ہیں نماز جنازہ کے اندر دعائیں پڑھی جاتی ہیں یعنی پڑھی جاتی ہیں پڑھی جاتی ہیں اور ہر تکبیر کے بعد پڑھی جاتی ہیں لہٰذا ہاتھ باندھے رہیں گے مسلسل اسی طرح بھئی سورت سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے ذابطہ یہ ہے ہر وہ قیام فیہی ذکر مسنون جس میں کوئی مسنون ذکر ہو یا اعتمیدو فیہی اس میں ہاتھ رکھے گئے یعنی ہاتھ باندھے گا وما لا اور جو قیام ایسا نہ ہو فلا تو اس میں ہاتھ بھی نہیں باندھے وصلات الجنازتی پس ہاتھ باندھے گا کس میں دعا قنوط کے حالت میں وصلات الجنازتی اور جنازے کی نماز میں وَيُرُسِلُ فِي الْقَوْمَتِ وَبَيْنَ تَكْبِيرَاتِ الْاَعْيَادِ اور ہاتھ کھلے چھوڑ دے گا قومے کے اندر یعنی رکو سے اٹھ کر جو قومہ ہے وَبَيْنَ تَكْبِيرَاتِ الْاَعْيَادِ اور عیدوں کی جو تکبیریں ہیں ان کے درمیان سُمَّ يَقُولُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ إِلَى آخِرِهِ تکبیر کہہ دی نماز کا طریقہ بیان ہو رہا ہے تکبیر کہہ لی اور تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لیے اب کیا شروع کر دے گا سنہ شروع کر دے گا سبحانک اللہم وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَسْمُكَ وَتَعَلَىٰ جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكْبَئِ سُمَّ يَقْطُ تو یہ وہی ذکر کر رہے ہیں پھر سبحانک اللہم وَبِحَمْدِكَ الْآخِرِ آخِرِ تک پڑھ لے گا وَعَنْ أَبِي يُوسفَ رحم اللہ سے روایت ہے کہ انہو يَزُمُّ إِلَيْهِ کہ وہ نماز پڑھنے والا اس کے ساتھ ملائے گا اس سنہ کے ساتھ کیا ملائے گا قَوْ لَهُ اپنے اس قول کو بھی اِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِ الْآخِرِهِ یہ دعا بھی ساتھ پڑھے گا یہ دعا آپ کے حاشی میں دی ہوئی ہے بھئی یہ بھی احادیث سے ثابت ہے احادیث سے کیا ہے اِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِ لِلَّذِي فَطْرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِیفَةً وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ سمجھ میں آیا بھئی تو یہ دعا بھی حادیث سے ثابت ہے تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سنا پڑھنے کے بعد پھر یہ دعا پڑھے گا بھئی یہ دعا پڑھے گا یہ معنی ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ انہو يَزُمُّ إِلَيْهِ کہ وہ اس کے ساتھ ملائے گا قَوْ لَهُ اپنے اس قول کو اِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِ الَا آخِرِهِ تَكْ لِرِوایتِ عَلِيٍّ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلیل ذکر کر رہے ہیں اس کی امام ابو یوسف رحمہ اللہ اپنی دلیل ذکر کر بوجہ تلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے کہ انن نبی علیہ السلام کانا يَقُولُ ذَلِكَ کہ حضور علیہ السلام یہ فرماتے تھے یہ کہتے تھے وَلَهُمَا اور طرفین کی دلیل انہوں نے کیا کہا تھا اوپر مطن میں کیا ہے صرف کیا پڑے سبحانک اللہم کی صرف سنا پڑے گا وَلَهُمَا ان کی دلیل جو ہے روایتُ عَنَسٍ رضی اللہ وَحَدْ عَنَس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انن نبی علیہ السلام کانا اِذَا افتتح صلاة کبرا وَقَرَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ إِلَى آخِرِهِ کہ جب حضور علیہ السلام نماز کا آغاز فرماتے تو کب بارہ تکبیر کہتے وَقَرَا اور یہ پڑتے سبحانک اللہم وَبِحَمْدِكَ آخِرِ تَك وَلَمْ يَزِّدْ عَلَى حَاذَا اور حضرت انس نے اس پر کوئی زیادتی نہیں کی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی روایت کے اندر اس پر کوئی زیادتی نہیں کی انہوں نے صرف یہ ذکر کی حضور علیہ السلام یہ پڑھا کرتے تھے اور سنہ ذکر کی ہے آگے انی وجہتو ولی دعا ذکر نہیں کی تو معلوم ہے صرف یہ پڑھیں گے تو اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی وہ حدیث میں تو آیا ہے بات کے اندر تو اس کا جواب دے رہے ہیں اور وہ حدیث جس کو امام یوسف رحم اللہ نے روایت کیا وہ تحجد پر محمول ہے کہ حضور علیہ السلام تحجد میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے اور تحجد کے اندر تو حضور علیہ السلام طویل نماز ادا فرماتے تھے تو آپ بھی پڑھ سکتے ہیں تحجد میں بھی نوافل وغیرہ میں بھی پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں لیکن جو فرض نمازیں ہیں ان کے انداز صرف کیا پڑھے صرف سنہ پڑھے کیونکہ فرض نماز مختصر ہونی چاہیے مختصر کیونکہ بعض لوگ ضائف ہوتے ہیں بعض بیمار ہوتے ہیں کمزور وغیرہ تو لہٰذا وہ فرض نماز جماعت کے ساتھ جو مختصر ہونی چاہیے سمجھ میں آیا بھئی جماعت کی بات چال رہی ہے جماعت کی نماز کیا ہونی چاہیے مختصر ہونی چاہیے بھئی اچھا تو کہتے ہیں وَا مَا وَرَوَا هُو مَحْمُولٌ عَلَى التَّحَجُدِ وہ تحجد پر محمول ہے وَقَوْلُهُ وَجَلَّسَنَاؤُكَ بھئی بعض روایتوں میں وَجَلَّسَنَاؤُكَ کا لفظ بھی آیا ہے سبحانک اللہم وَعْبِ حَمْدِكَ دَوَارَةَ قَسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَجَلَّسَنَاؤُكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ تو یہ وَجَلَّسَنَاؤُكَ بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے صاحبِ ہدایہ خرماتے نہیں یہ نہ پڑھے یہ نہ پڑھے اس لئے کیونکہ مشہور روایتوں میں یہ لفظ ذکر نہیں ہے مشہور روایتیں جو آئیں ہیں ان میں اس لفظ کے بغیر سنہ کا ذکر ہے وَقَوْلُهُ اور یہ قول جو ہے وَجَلَّسَنَاؤُكَ لَمْ يُذْكَرْ فِي الْمَشَاہِرِ یہ ذکر نہیں کیا گیا مشہور حادیث میں فَلَا يَعْتِ بِهِ فِي الْفَرَائِثِ تو ان کو فَرَائِثِ یعنی اس میں نہ کہے وَالْأَوْلَا أَن لَا يَعْتِيَ بِالتَّوَجُّهِ قَبْلَ التَّكْبِيرِ لِيَتْتَصِلَ النِّيَّةُ بِهِ ہُوَا صَحِحِحِ بھائی بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو دعا ہے اُنِّي وَجَّةُ وَجْحِيَ وَلِي اوپر جو بیان ہوئی یاد رکھیں اس کو فقہہ کی استعلام اس دعا کو توجہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں توجہ اور اس دعا کا نام ہے توجہ بھائی تو باغ علماء فرماتے ہیں کہ تکبیرِ تحریمہ سے پہلے توجہ کہ لے یہ دعا تکبیرِ تحریمہ سے پہلے یعنی نماز شروع کرنے سے پہلے تحریمہ کہنے لگا ہے تو پہلے کیا کر لے یہ توجہ کہ لے صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں کہ صحیح قول یہ ہے کہ تحریمہ سے پہلے بھی توجہ نہ کہے بھائی تاکہ نیت جو ہے وہ تحریمہ کے ساتھ مل جائے ورنہ تو نیت اور تحریمہ کے درمیان کیا ہوا جائے گا فصل آ جائے گا والاولا اور بہتر یہ ہے اللہ یعطیبِ توجہ ہی کہ توجہ نہ لے کر آئے یعنی وہ نہ کہے قبل التکبیری تکبیرِ تحریمہ سے پہلے بھی لیت تصیلن نیت بھی تاکہ نیت تحریمہ کے ساتھ مل جائے ہوا صحیح یہی قول صحیح ہے تو افضل یہ ہے کہ نہ لے کر آئے بھائی افضل یہ ہے اگر لے بھی ہے کوئی حرج نہیں لیکن افضل یہ ہے کہ نہ لائے وَيَسْتَعِيزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اور پناہ پکڑے اللہ کی مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کس سے؟ شیطانِ مردود سے لِقَوْ لِهِ تَعَالَى اللہ تعالیٰ کی اس قول کی وجہ سے فَإِذَا قَرَأَتَ الْقُرْآنَ اور جب آپ قرآن پڑھیں تو پناہ پکڑیے اللہ کی شیطان مردود سے اور جب آپ قرآن کریں مَنَاہُ اِذَا اَرَضْتَ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ تو قرآن میں تو قرآن کا لفظ آیا لیکن قرآن سے یہاں کیا مراد ہے؟ ارادہ قرآن مراد ہے جب قرآن پڑھنے کا ارادہ کریں تو پھر پہلے کیا پڑھ لیں؟ اعوذ باللہ پڑھ لیں تو مَنَاہُ اِذَا اَرَضْتَ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ جب آپ کا ارادہ قرآن کا ہو نماز کا طریقہ بیان ہو رہا ہے سب سے پہلے کیا کہے گا؟ تہنیت کیا اور پھر تحریمہ کہے گا اس کے بعد ہاتھ باندھ لے گا اور سنہ پڑھے گا سنہ کے بعد اب اعوذ باللہ پڑھے گا کیونکہ کیا شروع کرنے لگا ہے؟ قرآن شروع کرنے لگا ہے اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں جب آپ قرآن کا ارادہ ہو تو کیا کر لیں؟ اعوذ باللہ پڑھ لیجئے وَالْأَوْلَىٰ أَنْ يَقُولَ أَسْتَعِذُ بِاللَّهِ صاحبِ ہدایہ فرمارے کہ اولا یہ ہے کہ یوں کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یوں نہ پڑھے بلکہ اولا یہ ہے یوں پڑھے اَسْتَعِذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيطان الرجیم سمجھیں؟ مانا دونوں کا ایک ہی لیکن اَسْتَعِذُ پڑھنا اولا ہے صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں اس لئے تاکہ قرآن کے لفظوں کے موافق ہو جائے آپ کی اعوذ باللہ قرآن میں کیا ہے؟ فَاسْتَعِذُ تو اسی کے مطابق اَسْتَعِذُ پڑھیں پڑھنا اولا ہے ہاں اعوذ باللہ بھی پڑھ لیں تو چھیک ہے لیکن اولا اَسْتَعِذُ ہے جبکہ دیگر علماء فرماتے ہیں کہ اولا اعوذ باللہ پڑھنا ہے سمجھ میں آئے بھئے؟ اعوذ باللہ پڑھنا والاولا اور اولا یہ ہے اَنْ يَقُولَ کیوں کہے اَسْتَعِذُ بِاللَّهِ لِيُوَافِقَ الْقُرْآنَ تاکہ وہ قرآن کے موافق ہو جائے مطابق ہو جائے وَيَقْرُبُ مِنْهُ اَعُوذُ بِاللَّهِ اور اسی کے قریب ہے اعوذ باللہ بھی ثُمَّ تَعَوذُ تَبَعُ لِّلْقِرَاءَةِ دونَ السَّنَائِ عِندَ أَبِي حَنِیفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَى اب یہ تعوذ جو ہے یعنی یہ عوذ باللہ کا پڑھنا یہ قرآن کے تابع ہے یا یہ سنہ کے تابع ہے اگر قرآن کے تابع ہے تو قرآن کے وقت عوذ باللہ پڑھے گا اور اگر سنہ کے تابع ہے تو سنہ کے وقت کیا پڑھے گا عوذ باللہ کچھ بات سمجھ بھی آئی کہ نہیں آپ کہیں گے ایک ہی بات ہے چاہے سنہ کے ساتھ پڑھ لے چاہے قرآن کے ساتھ پڑھ لے کیونکہ سنہ کے بعد عوذ باللہ کے ساتھ ہی کیا شروع ہو جائے گی قرآن شروع ہو جائے گی تو لہٰذا دونوں کے ساتھ بعض جگہ فرق پڑھے گا مثلاً عید کی تکبیرات ہیں اس کی تکبیرات اس میں دیکھئے نیت کر کے جب نماز شروع کرتا ہے پہلے کیا پڑھی جاتی ہے سانہ پڑھتے ہیں پھر تین تکبیریں آتی ہیں پھر اس کے بعد قیرات آتی ہے تو لہٰذا اگر یہ سانہ کے تابع تو تکبیرات سے پہلے پڑھیں گے اور اگر یہ قیرات کے تابع تو تکبیرات کے بعد پڑھیں گے سورہ سمجھ میں آگئے تو اس سلسلے میں اختلاف ہے طرفین رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ قیرات کے تابع ہے لہٰذا قیرات کے ساتھ پڑھیں گے تو اس تکیرات کی تطبیرات سے کیا کریں گے اس کو مؤخر کریں گے جبکہ ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں یہ کس کے تابع ہے سانہ کے تابع ہے اس لیے کیونکہ یہ دعا ہے بھئی کیا ہے دعا ہے بھئی تو لہٰذا اس کو کس کے ساتھ پڑھے گا سانہ کے ساتھ اس سے پہلے پڑھے گا بھئی عید کی تکبیرات سے پہلے پڑھے تو امام یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ بھی دعا ہے جس طرح سانہ ہے یہ بھی اسی کی طرح ہے تو اس کے تابع ہے کہتے ہیں اور پھر تعوز یعنی عوض باللہ جو ہے وہ قرات کے تابع ہے نہ کہ سانہ کے طرفین رحمہ اللہ کے نزدیک لِمَا تَلَوْنَا اس آیت کی وجہ سے جو ابھی ہم نے تلاوت کی اِذَا قَرَأَتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ فَإِذَا قَرَأَتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ تو اس سے پتا چلا یہ قرات کے تابع ہے حَتَّا يَعْتِيَ بِهِ الْمَسْبُوْقُ دُونَ الْمُقْتَدِي یہاں تک اس کو لے کر آئے گا یعنی اس کو کہے گا مسبوک نہ کہ مقتدی مسبوک کہے گا مقتدی نہ کہ یہاں بھی دیکھئے اگر یہ عوض باللہ سانہ کے تابع ہے تو جو سانہ پڑھنے والا ہے اس کے وہ عوض باللہ بھی اس کے تابع ہے تو وہ عوض باللہ بھی پڑھے گا اور اگر یہ قرات کے تابع کہی جائے تو جو قرات پڑھے گا وہ اس پر کیا ہوگا عوض باللہ کا پڑھنا جو قرات نہیں کرتا اس پر عوض باللہ کا پڑھنا بھی نہیں ہوگا لہٰذا طرفین رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں یہ کس کے تابعے قرات کے تابعے لہٰذا مسبوک تو عوض باللہ کہے گا مسبوک وہ شخص جس کی ایک یا زیادہ رکعتیں رہ گئی ہوں پھر وہ آ کر جماعت میں شامل ہوا اب وہ جب شامل ہوا ہے بعد میں تو امام جب سلام پھید دے گا وہ اپنی بقیہ رکعتیں پوری کرے گا اور جب بقیہ رکعتیں پوری کرے گا اس میں قرات بھی کرے گا اور عوض باللہ تو قرات کے تابعے ہیں لہٰذا وہ کیا کرے گا عوض باللہ پڑھے گا تو مسبوک پڑھے گا اور مقتدی نہیں پڑھے گا مقتدی جو شروع سے نماز میں شریک ہوا ہے اس لئے کیونکہ وہ امام کے پیچھے ساری رکعتیں پڑھ رہا ہے تو مقتدی قرات نہیں کرتا تو لہذا مقتدی جب ہے تو قرات نہیں کر رہا تو قرات کے تابعے ہیں عوض باللہ وہ بھی نہیں پڑھے گا سورت سمجھ میں آگئے یاد رکھئے بھئی یہاں مسبوک اور مقتدی کا ذکر آیا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ایک ہے مدرک ایک کیا ہے مسبوک اور ایک ہے لاحق بھئی مدرک مسبوک اور لاحق مدرک وہ ہے جو شروع سے اس نماز کے اندر شریک ہے ساری رکعتیں اس کو مل گئیں یہ اس کو کیا کہتے ہیں مدرک اور اسی کو مقتدی بھی کہتے ہیں اور مؤتمن بھی کہتے ہیں اسی مدرک کو کیا کہتے ہیں مقتدی جیسے یہاں پر مقتدی کا لحظہ ہے اسے کون مراد ہے مدرک تو مدرک ہی کا دوسرا نام مقتدی بھی ہے اور اسی مدرک کو مؤتمن بھی کہتے ہیں مؤتمن میں م leaking مشدد ہے مؤتمن یہ بھی اسی مقتدی کے معنی میں ہے استعداء کرنے والا اور اسی طرح دوسرا لفظ کیا تھا مصبوق بھئی مصبوق وہ ہے جس کی ایک یا زیادہ رکتیں رہ گئیں ہیں وہ جماعت میں آ کر شامل ہوا اور ایک یا زیادہ رکتیں رہ گئیں یہ ہے مصبوق اور تیسا لفظ ہے لاحق بھئی لاحق وہ ہے جو نماز میں شریک ہوا اور شرکت کے بعد اس کی کچھ رکتیں رہ گئیں سو جانے کی وجہ سے نماز ہی میں کیا ہوا وہ سو گیا تھا یا اس کو حدث لاحق ہوا بارا جو بھی سورت پیش آئی شریک ہونے کے بعد اس کی کچھ رکتیں رہ گئیں ہیں تو یہ کیا ہے لاحق ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے حتی یا تیبیہی المصبوق دون المقتدی یہاں تک کہ ان کو کہے گا مصبوق نہ کہ مقتدی ویو آخران تکبیرات العیدی اور یہاں تک کہ اس کو مؤخر کیا رہے گا کس سے تکبیرات عید سے یہ کس کی دلیل چار رہی ہے طرفین کا مذہب بیان ہو رہا ہے کہ وہ تعاوض جو ہے قرآت کے تابعے ہیں اس آیت کی وجہ سے جو ہم نے ذکر کر دی چنانچہ اسی وجہ سے مصبوق جو ہے وہ آعوذ باللہ کہے گا مقتدی نہیں کہے گا اور نیس ایدین کی تکبیرات سے آعوذ باللہ کو مؤخر کرے گا خلاف ابو یوسف رحم اللہ خلاف امام ابو یوسف رحم اللہ کے وہ فرماتے ہیں یہ سنہ کے تابعہ ہے جب سنہ کے تابعہ ہے تو سنہ کے ساتھ پڑا جائے گا اور سنہ عید کی تکبیرات سے پہلے ہوتی ہے لہذا آعوذ باللہ بھی پہلے ہو گی اور نیس امام صاحب کے کیا مصبت تھا مقتدی مقتدی آعوذ باللہ نہیں پڑے گا امام ابو یوسف رحم اللہ کے مذہب کے مطابق وہ آعوذ باللہ پڑے گا کیونکہ مقتدی سنہ تو پڑتا ہے قیرات نہیں کرتا لیکن سنہ تو پڑتا ہے اور سنہ کی تابعہ آعوذ باللہ تو آعوذ باللہ بھی پڑے گا وَيَقْرَأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اور پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم سنہ پہلے پڑے پھر آعوذ باللہ پڑے نمازی اس کے بعد کیا کرے بسم اللہ پڑے گا حاکذان نقل فِالْمَشَاہِرِ اسی طرح نقل کیا گیا ہے مشہور حادیث میں وَيُسِرُ بِهِمَا اور ان دونوں کو چھپائے گا یعنی آہستہ کہے گا آعوذ باللہ اور بسم اللہ ان کو آہستہ کہے گا لقول ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی وجہ سے وہ فرماتے ہیں اربع ان چار چیزیں ایسی ہیں يُخفِهُنَّ الْإِمَامُ ان کو امام چھپائے گا یعنی آہستہ آواز سے کہے گا وَذَكَرَ مِن جُمْلَتِهَا اور ذکر کیا ان جملہ چیزوں میں سے اَتْتَعَوُزَ وَالْتَسْمِيَةَ وَآمِينَ تعاوذ تسمیہ اور آمین حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چار چیزیں ایسی ہیں جن کو امام چھپائے گا یعنی آہستہ کہے گا اور ان کے مجموعے میں سے کس کو ذکر کیا تعاوذ اعوذ باللہ کو بھی وَالتَسْمِيَةَ یعنی بسم اللہ کو بھی وَآمین اور آمین وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحْمُ اللَّهِ يَجْهَرُ بِالْتَسْمِيَةِ عِندَ الْجَهْرِ بِالْقِرَاتِ امامِ شَافِعِي رَحْمُ اللَّهِ یاد رکھئے امامِ شَافِعِي رَحْمُ اللَّهِ فرماتے ہیں کہ جن نمازوں میں جہری قِرَات ہے یعنی فجر مغرب اور عشاء ان میں امام جو ہے جہری قِرَات جو کر رہا ہے امام وہ بسم اللہ بھی جہرن پڑے گا اونچی آواز سے تو لہٰذا آپ تو یہاں نماز پڑھتے ہیں تو امام قِرَات کیسے شروع کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتا ہے لیکن شوافے کے پیچھے اگر آپ نماز پڑھیں گے جہری تو آپ دیکھیں گے وہ بسم اللہ بھی اونچی آواز سے پڑھتے ہیں بھئی تو وَقَالَ الشَّافِعِي رَحْمَ اللَّهِ یَجْهَرُ بِالْتَسْمِعَتِ عِنْدَلْ جَهْرِ بِالْقِرَاتِ کہ جہر کرے گا نماز پڑھنے والا بسم اللہ کے ساتھ عِنْدَلْ جَهْرِ بِالْقِرَاتِ جب وہ کیا کرے گا قِرَات کے ساتھ جہر کرے گا انہوں چی آواز سے جب قِرَات پڑھے گا لِمَا رُوِيَ بوجہ اس حدیث کے جو روایت کی گئی ہے کہ یَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَامُ جَهْرَ فِي صَلَاتِهِ بِالْتَسْمِعَتِ کہ حضور علیہ السلام جو ہیں انہوں نے جہر فرمایا اپنی نماز میں بِالْتَسْمِعَتِ بسم اللہ کے ساتھ قُلْ نَاحَم کہتے ہیں جواب میں وَمَحْمُولُنْ عَلَتْتَعْلِيمِ کہ وہ حدیث محمول ہے تعلیم پر حضور علیہ السلام نے بطور تعلیم کے اونچا فرمایا تاکہ صحابہ سیکھ لیں کہ بسم اللہ بھی پڑھنی ہے سیکھ لیں کہ کیا کرنا ہے بسم اللہ بھی پڑھنی ہے لیکن یہ حضور کا عام معمول نہیں تھا کبھی فرمایا بھی ہے تو کس وجہ سے فرمایا قعلیم کے لئے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا دلیل ہے آپ کے پاس محضور علیہ السلام کا معمول آہستہ پڑھنے کا تھا تو وہ آگے حدیث بھی ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں لئنہ اناس reais انہوں نے خبر دی ہے یعنی انہوں نے حدیث بھی کر فرمائی ہے کہ انہوں علیہ السلام قال لائے جھروا بھی ہا کہ وہ حضور علیہ السلام جو ہیں وہ جہر نہیں فرماتے تھے بسم اللہ کے ساتھ بسم اللہ انچی آواز سے نہیں پڑھتے تھے بسم اللہ کو نہ لائے گا یعنی نہیں کہے گا ہر رکعت کے شروع میں جیسے کہ تعوض ہے جیسے کیا ہے توجہ ہے سبق کی طرح امام صاحب سے ایک روایت یہ ہے کہ پہلی رکعت میں تو بسم اللہ پڑے گا اور باقی رکعتوں میں بسم اللہ نہیں پڑے گا جیسے کہ تعوض ہے یعنی جیسے باقی رکعتوں میں تعوض یعنی عوض باللہ نہیں پڑی جاتی اسی طرح بسم اللہ بھی نہیں پڑی جائے گی یہ ایک روایت ہے وَعَنْهُ أَنَّهُ يَعْتِ بِهَا اَفْتِعَاطًا اور امام صاحب سے ہی ایک روایت یہ ہے کہ بسم اللہ لائے گا یعنی ہر رکعت میں پڑے گا احتیاطاً بطور احتیاط کی ہر رکعت میں بسم اللہ پڑے گا بھئی خیرات کے دیے بطور احتیاط کے اس لیے کیونکہ باز اعیمہ کے نزدیک بسم اللہ فاتحہ کا جوز ہے ہمارے نزدیک تو بسم اللہ فاتحہ کا جوز نہیں لیکن باز اعیمہ کے نزدیک بسم اللہ فاتحہ کا جوز ہے تو احتیاط اسی میں ہے کہ جب فاتحہ پڑھ رہا ہے تو ساتھ کس کو پڑھ لے بسم اللہ کو بھی پڑھ لے تاکہ اختلاف سے ہی نکل جائے بھئی سورہ سمجھ میں آگئی تاکہ ہر ایک کے مطابق مذہب کے مطابق نماز صحیح ہو جائے تو دیکھئے یہاں صاحبِ ہدایہ بھئی کیا فرمایا ایک روایت یہ ہے کہ ہر رکعت میں بسم اللہ نہیں پڑھے گا جیسے عوضباللہ نہیں پڑھتا اور دوسری روایت یہ ہے کہ احتیاط اس میں ہے کہ ہر رکعت میں کیا کر لے بسم اللہ پڑھ لے بھئی بسم اللہ پڑھ لے یہ صاحبِ ہدایہ کی فصیح و بلی غیبارات دیکھئے ایک لحظ کے اندر ایک پورے مسئلے کی طرف وہ اشارہ کر جاتے ہیں اشارہ جیسے انہوں نے کہا قطعوز جیسے کہ عوضباللہ ہے کوئی انہوں نے ذکر کیا کہیں پر کہ عوضباللہ پہلی رکعت میں پڑھنی ہے باز والوں میں نہیں پڑھنی ہے لیکن یہاں قطعوز کی ذریعہ بتا کے چلے گئے جیسے کیا ہے عوضباللہ ہے یعنی وہ پہلی رکعت میں پڑھنی ہے اور باقیوں میں نہیں پڑھنی سمجھ میں آیا ہے کہ نہیں بھئی انہوں نے کہا بسم اللہ کو ہر رکعت میں نہیں پڑھیں گے صرف پہلی میں پڑھیں گے باقی رکعتوں میں نہیں پڑھیں گے جیسے کیا ہے آعوذ باللہ پتا چل گیا کہ آعوذ باللہ پہلی رکعت میں پڑھی جائے گی بعض والی رکعتوں میں نہیں پڑھی جائے گی تو یہ جگہ جگہ صاحبِ ہدایہ اس طرح کرتے ہیں ایک مثال کے طور پر ایک چیز کو ذکر کرتے ہیں اور اسی میں دراصل وہ مسئلہ بتاتے ہوئے چلے جاتے ہیں وَهُوَ قَوْلُهُمَا اور یہی قول ہے صاحبین کا بھی کہ ہر رکعت میں کیا کرے گا بسم اللہ پڑھے گا وَلَا يَعْتِ بِهَا بَيْنَ السُورَةِ وَالْفَاتِحَةِ اِلَّا عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى اور نہ لے کر آئے گا بسم اللہ کو یعنی نہیں کہے گا بسم اللہ کو بَيْنَ السُورَةِ وَالْفَاتِحَةِ سورت اور فاتحہ کے درمیان سورہ فاتحہ ختم کر لیں آگے آپ جو سورت شروع کرنے لگیں تو کیا وہاں بسم اللہ پڑھیں گے یا نہیں تو شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں یہاں بسم اللہ نہیں پڑھیں گے اِلَّا عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحْمَهُ اللَّهُ سوائے امام محمد رحمہ اللہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ پڑھیں گے بھئی فَإِنَّهُ يَعْتِ بِهَا فِي صَلَاتِ الْمُخَافَتَةِ پس وہ لے کر آئے گا اس کو یعنی بسم اللہ پڑھے گا فِي صَلَاتِ الْمُخَافَتَةِ مُخَافَتَتْ والی نماز یعنی جس میں آئیستہ قیرات کی جاتی ہے اس جس میں بھئی امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد جب دوسری سورت شروع کرنے لگیں تو وہاں بھی کیا کرے گا بسم اللہ پڑھنی چاہیے لیکن جبور اس نماز میں جس میں قیرات آئیستہ کی جاتی ہے جس میں قیرات اونچی کی جاتی ہے اس کے اندر نہیں پڑے گا امام نماز پڑھاتا ہے آپ سنتے ہیں وہ سورہ فاتحہ ختم کرنے کے بعد یہ کیا شروع کر دیتا ہے سورہ درمیان میں بسم اللہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا نہیں پڑھتا تو شیخین رحمہ اللہ کا یہ مذہب ہے اور یہ جہری نماز میں امام محمد رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ اس میں نہیں پڑھے گا ہاں جو آئیستہ آواز میں قیرات کرے تو اس میں کیا کرے گا پڑھے گا بھئی جیسے شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں بھی نہیں پڑھے گا بھئی ثُمَّ يَقْرَأُوا فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً سُورَةً اَوْ سَلَاسَ آیَاتٍ مِّنْ اَيِّ سُورَةٍ شَاءً پھر اس کے بعد پڑھے فاتحة الْكِتَاب یعنی سورہ فاتحہ پڑھے گا بھئی کیا طریقہ بیان ہوا تکبیر کا ہی ہاتھ باندھ لیے پھر اس کے بعد سبحانک اللہمہ سنا پڑھ لی اس کے بعد اعوذ باللہ پڑھیں گے پھر بسم اللہ اور اب سورہ فاتحہ کا ذکر آیا پھر سورہ فاتحہ پڑھے گا وَسُورَةً اور کوئی سورت اَوْ سَلَاسَ آیَاتٍ مِّنْ اَيِّ سُورَةٍ یا تین آیتیں کسی سورت سے یعنی سورہ فاتحہ کے بعد کوئی ایک سورت پڑھ لے یا تین آیتیں پڑھ لے کسی جگہ سے فِي اَيِّ سُورَةٍ شَاء جس سورت سے وہ چاہے مِنْ اَيِّ سُورَةٍ شَاء جس سورت سے وہ چاہے فَقِرَاءَتُ الْفَاتِحَةِ لَا تَتَعَيَّنُ رُقْنَ عِنْدَنَا تو فاتحہ کے خیرات یہ متعین نہیں ہے بطور رکن کے ہمارے نزدیک ہمارے نزدیک بلخصوص سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ فرض نہیں ہے رکن نہیں ہے نماز کا رکن نماز تو وہ ہے کہ جو رہ جائے تو نماز ہی نہیں ہوئی تو ہمارے نزدیک سورہ فاتحہ کا پڑھنا رکان نہیں ہے ہاں مطلق خیرات جو ہے وہ رکن ہے فرض ہے خاص طور پر فاتحہ کا پڑھنا رکن نہیں فقراءت الفاتحہ تِلَا تَتَعَيَّنُ رُقْنَ عِنْدَنَا تو فاتحہ کا پڑھنا وہ بطور رکن کے متعین نہیں ہے ہمارے نزدیک وَقَذَا ذَمُ السُورَةِ إِلَيْهَا اور اسی طرح سورت کا اس کے ساتھ ملانا یہ بھی ہمارے نزدیک رکن نہیں سورہ فاتحہ کا پڑھنا بھی رکن نہیں اور فاتحہ کے ساتھ ایک اور سورت یا اور کچھ آیتوں کا ملانا یہ بھی ہمارے نزدیک رکن نہیں خلافاً لشافی رحمہ اللہ فی الفاتحہ تِلَا بخلاف امام شافی رحمہ اللہ کے فاتحہ کے اندر وَلِمَالِكِنْ رَحْمَهُ اللَّهِ فِيْهِمَا اور امام مالک رحمہ اللہ کے دونوں میں یعنی بخلاف امام شافی رحمہ اللہ کے کہ وہ استعلاف کرتے ہیں کس چیز میں؟ سورہ فاتحہ میں ان کے نزدیک سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ رکنِ صلاة ہے فرض ہے نماز کے اندر یہ رہ جائے تو نماز ہی نہیں ہو اور امام مالک رحمہ اللہ دونوں میں اختلاف کرتے ہیں وہ کہتے ہیں سورہ فاتحہ کا پڑھنا بھی فرض اور اس کے ساتھ کسی صورت کا ملانا بھی فرض دونوں میں وہ اختلاف کرتے ہیں لَهُ امام مالک رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَام وہ حضور علیہ السلام کا قول ہے ان کی دلیل لَا فَلَاتَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَصُورَةٍ مَعَهَا لَا فَلَاتَ إِلَّا کوئی نماز نہیں ہے مگر سورہ فاتحہ کے ساتھ وَصُورَةٍ مَعَهَا اور اس کے ساتھ کوئی اور صورت ہو یعنی معلوم ہوا سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ جب تک دوسری صورت نہ ملائیں گے اس کے بغیر کوئی نماز ہوگی ہی نہیں یہ کس سے معلوم ہوا حدیث سے یہ امام مالک رحمہ اللہ کی دلیل چنانچہ وہ فرماتے ہیں سورہ فاتحہ بھی فرد اور اس کے ساتھ سورت کا ملانا بھی فرد وَلِشَافِي رحمہ اللہ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ اور امام شافی رحمہ اللہ کی دلیل جو ہے لَا فَلَاتَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ کوئی نماز نہیں مگر فاتحہت الْكِتَابِ کے ساتھ یعنی سورہ فاتحہ یعنی سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی کوئی بھی معلوم سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے یہ کس کی دلیل آئی امام شافی رحمہ اللہ کی وَلَا نَا اور ہماری دلیل قَوْلُهُ تَعْلَى اللَّهُ تَعْلَىٰ کا یہ قول ہے فَقْرَأُمَا تَيَسْرَ مِنَا الْقُرْآنَ تم پڑھو جو آسان ہو قرآن میں سے جو میسر ہو کس میں سے ملو مطلق قرآن فرض ہے کہیں سے بھی کر لی جائے فرض ادا ہو جائے گا فرض ادا ہو جائے گا نماز جائز ہو جائے گی تو یہ ہم دلیل کے طور پر آیت ذکر کرتے ہیں وہ دلیل کے طور پر احادیث ذکر کر رہے تھے ہم نے دلیل کے طور پر قرآن کو ذکر کر دیا گئی سورہ سمجھ میں آئی لیکن میں نے ابھی آپ کو بتایا احناف کی کوشش ہوتی ہے ہر حدیث پر عمل ہو جائے چنانچہ اب یہ مانا بھی نہیں ہم نے انہا حدیث کو چھوڑ دیا ہم ان دونوں پر بھی عمل کرتے ہیں لیکن کتاب اللہ جو ہے سب سے قوی ہے سب سے قوی کیونکہ متواتر ہے تو لہٰذا اس کا درجہ سب سے انچا کتاب اللہ سے جو چیز ثابت ہوئی اس کو ہم نے فرض قرار دیا تو مطلق خیرات فرض ہے اور احادیث جو ہیں وہ خبر واحد ہیں تو اس کے دریئے جو چیز ثابت ہوئی اس کو ہم نے واجب قرار دیا واجب قرار دیا تو ہمارے نزدیک سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب اس کے ساتھ سورت کا ملانا واجب ہے واجب ہے اور میں نے بتایا تھا واجب بھولے سے چھوٹ جائے تو سجدہ صحف سے نماز ہو جائے گی لیکن جان بوجھ کر اگر چھوڑتا ہے تو اس نے بڑی ہی خراب نماز پڑھی اور اس پر نماز کا اعادہ واجب ہے نماز پھر لٹانی چاہیے بھئی سمجھ میں آئی بات تو دیکھو احناف کی کوشش ہوتی ہے ہر حدیث پر عمل ہو جائے تو ہمارے نزدیک بھی سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے اور سورت کا ملانا بھی واجب ہے کیونکہ احادیث سے معلوم ہوا بھئی اور تو یہ قرآن میں آیا ہے اور اس پر زیادتی کرنا بخبر الواحدی خبر الواحد کے ساتھ لا یجوز یہ جائز نہیں بھئی آپ نے اصول فقہ کے اندر پڑا ہے کہ خبر الواحد کے ذریعے کتاب اللہ پر زیادتی جائز نہیں ہے خبر الواحد کے ذریعے کتاب اللہ پر زیادتی جائز نہیں ہے لیکن یاد رکھئے یہ قانون اس طرح نہیں ہے اس میں تفصیل ہے تھوڑی سی خبر الواحد کے ذریعے کتاب اللہ پر شرط اور فرض کے درجے میں زیادتی جائز نہیں واجب اور سنت کے درجے میں زیادتی جائز ہے یعنی کتاب اللہ سے ایک چیز معلوم ہو رہی ہے خبر الواحد سے دوسری چیز معلوم ہو رہی ہے تو جو چیز خبر الواحد سے معلوم ہو رہی ہے اس کو فرض یاد شرط نہیں قرار دیا جا سکتا کیونکہ اگر آپ اس کو بھی فرض قرار دیتے ہیں یا شرط قرار دیتے ہیں تو آپ نے کتاب اللہ پر زیادتی کی اور کس درجے میں کی فرض اور شرط کے درجے میں نہیں بھئی سمجھے کتاب اللہ کا مقام اونچا ہے لہٰذا اس سے جو چیز ثابت ہوگی وہ فرض ہوگی اور خبر الواحد کا مقام اس سے کم ہے لہٰذا اس سے جو چیز ثابت ہوگی وہ شرط اور فرض نہیں ہو سورہ سمجھے آپ ہاں واجب اور سنت کے درجے میں زیادتی جائز ہے اس لئے ہم نے کیا قرار دیا واجب قرار دیا اور واجب پر بھی عمل ضروری ہوتا ہے ہمارے نزدیک آپ جانتے ہیں بھئی یہ فرض کے قریب ہی ہے بھئی ہاں فرض میں اعتقاد ضروری ہے واجب میں اعتقاد ضروری نہیں سورہ سمجھے آپ واجب میں اعتقاد ضروری نہیں کیا معنی عملتا ہے اعتقاد ضروری ہے اعتقاد ضروری نہیں ہاں شابش بھئی ویتر ہمارے نزدیک واجب ہیں یا فرض ہیں واجب ہیں لہٰذا ایک آدمی ویتروں کا انکار کر دیتا ہے تب آپ اس کو کافر نہیں کہیں گے کافر نہیں کیونکہ اس کا اعتقاد رکھنا فرض ہے ہی نہیں اعتقاد ضروری تھا ہی نہیں کیونکہ یہ واجب ہے کافر نہیں کہیں گے سمجھ میں آئی بات ہاں گناہگار ہونا وغیرہ اللہ کا بات چاہتے ہیں کافر کہیں گے یا کافر نہیں کہیں گے اس کو کافر نہیں ہاں اگر فرض کا کوئی انکار کرتا ہے اس کو کافر کہیں گے لہذا اگر ایک شخص کہتا ہے زہر کی نماز ہے ہی نہیں تو اس کو کیا کہیں گے کافر ہے تو فرض کا اعتقاد بھی ضروری ہے پڑھنا نہ پڑھنا دوسری چیز ہے اعتقاد رکھنا ضروری ہے بھئی اعتقاد بھی ہو اور اس پر عمل بھی ہونا چاہیے لیکن اگر اعتقاد نہیں رکھے گا تو کافر ہو جائے گا کس میں فرض ہوں اور واجب میں کافر اس کو قرار نہیں دیا جائے گا فرق سمجھ میں آیا بھئی تو لہذا خبر واحد بار انہوں نے کیا کہا وَزْزِعَادَتُ عَلَيْهِ بِخَبْرِ الْوَاحِدِ لَا يَجُوزُ اور کتاب اللہ پر زیادتی کرنا خبر واحد کے ساتھ جائز نہیں حالانکہ واجب قرار دیا یا نہیں خود کہہ رہے ہیں وَلَاكِنَّهُ يُجِبُ الْعَمَلَ لیکن یہ عمل کو واجب کرتا ہے یعنی اس پر عمل واجب ہے عمل کرنا واجب ہو تو بھئی کتاب اللہ سے کیا پتا چلا سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے یا واجب نہیں کتاب اللہ سے کتاب اللہ میں تو صرف مطلق قرار فرض ہے اتنا پتا چلا تو آپ جب سورہ فاتحہ کو واجب قرار دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ سورت کے ملانے کو واجب قرار دے رہے ہیں تو یہ کتاب اللہ پر زیادتی ہوئی یا نہ ہوئی زیادتی تو ہو گئی سمجھ میں آیا تو لہٰذا اسی لئے ان دو قیدوں کا لحاظ رکھنا کہ کتاب اللہ پر خبر واحد کے ذریعے فرض اور شرط کے درجے میں زیادتی جائز نہیں واجب اور سنت کے درجے میں زیادتی جائز ہے بھئی اور اسی طرح ذکر کیا ہے علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ نے فیض الباری کے اندر بھئی تو کہتے ہیں وَالزیادتُ عَلَيْهِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ لَا عَجُولُو اور کتاب اللہ پر زیادتی کرنا خبر واحد کے ساتھ یہ جائز نہیں لیکن نہو یوجب العملہ لیکن یہ کس کو واجب کرتی ہے خبر واحد عمل کو واجب کرتی ہے فَقُلْنَا بِوُجُوبِهِمَا تو ہم نے بھی کہا ان کے واجب ہونے کا یعنی ہم بھی اس کے واجب ہونے کے قائل ہوئے ہمارے نزدیک کی دونوں چیزیں واجب ہیں وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ وَلَا الظَّالِينَ قَالَ آمِينَ اور جس وقت امام وَلَا الظَّالِينَ کہے قَالَ آمِينَ تو آمِينَ کہے کون کہے آمین امام قَالَ آمِينَ وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ وَلَا الظَّالِينَ قال آمین جب امام کیا کہے وَلَظْوَالِينَ کہے تو آمین کہے وَيَقُولُهَ الْمُؤْتَمُ اور مقتدی بھی کہے گا آمین وَيَقُولُهَ الْمُؤْتَمُن بَيْمِم مُشَدَّدَ ہے یاد رکھنا مقتدی بھی یہ کہے گا دلیل اس کی کیا ہے کہتے ہیں لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ حضور علیہ السلام کے اس قول کی وجہ سے اِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا جب امام آمین کہے تو امین تو تم آمین کہو تو تم آمین کہو وَلَا مُتَمَسَّقَ لِمَالِكِن رحمه اللہ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ اِذَا قَالَ الْإِمَامُ وَلَظْوَالِينَ فَقُولُوا آمین اور امام مالک رحم اللہ کا کہ کوئی دلیل نہیں ہے حضور علیہ السلام کے اس قول میں اِذَا قَالَ الْإِمَامُ وَلَظْوَالِينَ کہ جب امام وَلَظْوَالِينَ کہے فَقُولُوا آمین تو تم لو آمین کہو اس میں امام مالک رحم اللہ کا مُتَمَسَّق نہیں ہے یعنی وہ اسے تمسک نہیں کر سکتے یعنی اسے دلیل نہیں پکڑ سکتے کس چیز میں دلیل نہیں پکڑ سکتے من حیث القسمتی تقسیم کی حیثیت سے امام مالک رحم اللہ فرماتے ہیں یہاں تقسیم ہے توجہ ہے سبق کی طرف تقسیم ہے یہ قیرات کرنا اور وَلَظْوَالِينَ تَقْ پڑھنا یہ کس کا کام ہے امام کا کام ہے اور آمین کہنا یہ مُتَدِی کا کام ہے تو دو تقسیم ہے چیزیں قیرات کس کا کام امام اور آمین کہنا کس کا کام مُتَدِی کا کیونکہ حدیث میں کیا آیا جب امام وَلَظْوَالِينَ کہے فَقُولُوا آمین تو تم کیا کہو آمین کہو صاحبِ ہدایہ فرمارے ہیں کہ امام مالک اس حدیث سے تمسک نہیں کر سکتے اس کو بطور دلیل کے نہیں پکڑ سکتے کس حیثیت سے تقسیم کی حیثیت سے کہ تقسیم ہے یہاں پر امام کا کام ہے وَلَظْوَالِينَ کہنا اور مُتَدِی کا کام ہے آمین اس تقسیم کی حیثیت سے اس کو دلیل نہیں پکڑ سکتے کیوں کہتے ہیں لِأَنَّهُ قَالَ فِي آخِرِهِ اس لیکن کہ حضور علیہ السلام نے حدیث کی آخر میں فرمایا ہے اسی حدیث کی آخر میں فرمایا حضور علیہ السلام نے فَإِنَّ الْإِمَامَ يَقُولُهَا کہ بے شک امام بھی آمین کہے گا امام بھی آمین کہے گا سورة سمجھ میں آگئے تو اسے پتہ لگا امام بھی آمین کہے گا اور اوپر ایک حدیث ہم نے ذکر کر دی تھی اس میں مُتَدِی کا بھی ذکر آیا تھا بھئی تو دونوں کہیں گے قَالَ وَيُقْفُونَهَا اور صحیبِ قدوری فرماتے ہیں وَيُقْفُونَهَا کہ آمین کو چھپائیں گے آمین کو آہستہ کہیں گے ہمارے نزدیک آمین آہستہ آواز سے کہی جائے گی انچی آواز سے نہیں کس وجہ سے کہتے ہیں لِمَا رَوَيْنَا مِن حَدِیثِ ابنِ مَسْعُودٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوجہ وہ جو ہم نے روایت کیا یعنی کہ حضرت عبداللہ ابنِ مَسْعُود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کیا حدیث آئی تھی بھئی حضرت عبداللہ ابنِ مَسْعُود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اَرْبَعُونَ يُقْفِيهِنَّ الْإِمَامُ چار چیزیں ہیں جن کو کیا کرے گا اَمَامُ چھپائے گا وَذَكْرَ مِن جُمْلَتِهَتْ تَعَوُزَ وَتَّسْمِعَتَ وَآمِينَ اور اس میں سے کس کو ذکر کیا انہوں نے آمین کو بھی ذکر فرمایا ہے تو اس حدیث سے ثابت ہوا نیز عقلی دلیل بھی آگے ذکر کر رہے ہیں وَلِأَنَّهُ دُعَاءٌ اور نیز اس لیے کیونکہ آمین کیا ہے دعا ہے دعا بھئی دعا سمجھ میں ہے کیونکہ آمین کا معنی ہے استجب استجب یعنی اے اللہ قبول فرما لیجئے ہم نے جو دعا کی ہے اے اللہ اسے قبول فرما لیجئے اے اللہ اے سا کر دیجئے آمین کا کیا معنی ہے اے اللہ اے سا کر دیجئے یا اے اللہ قبول فرما لیجئے تو یہ دعا ہے دوسری عقلی دلیل یہ لِأَنَّهُ دُعَاءٌ اس لی کیونکہ آمین دعا ہے فَيَكُونُ مَبْنَاهُ عَلَى الْإِخْفَى تو اس کی بنیاد اخفا پر ہے کہ اس کو چھپانا چاہیے دعا کو کیا کرنا چاہیے چھپانا چاہیے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اُدْعُو رَبَّكُم اُدْعُو رَبَّكُم تَظَرُعًا وَخُفِيًا کہ تم پکارو اپنے رب کو آجزی کے ساتھ اور پوشیدہ طور پر تو دیکھا معلومہ دعا پوشیدہ ہونی چاہیے تو آمین بھی دعا ہے تو یہ آہستہ آواز کے ساتھ ہونی چاہیے وَالْمَدُ وَالْقَصْرُ فِيهِ وَجْحَانِ اور مَدْ اور قَصَر اس میں دو وجہیں ہیں یاد رکھیں یہ لغت بیان کر رہے ہیں اس کے کس طرح اس کو پڑھا جائے گا بھئی تو اس میں دو لغتیں ہیں بھئی ایک آمین علیس کو ذرا شروع میں لمبا کیا مَدْ ہے آمین اور ایک ہے قَصَر کے ساتھ آمین ایک ہے آمین اور ایک آمین دونوں لغتیں ہیں اس کے اندر بھئی مَدْ سے مراد یہ ہے آمین کہ علیس کو لمبا کرنا جیسے ہم پڑھتے ہیں آمین یہ علیس کو کیا کر رہے ہیں ہم لمبا اور قَصَر کا معنی ہے بغیر مَدْ کے پڑھنا یعنی آمین ایک ہے آمین اور ایک ہے آمین بغیر مَدْ کے یہ حمزہ کو پڑھنا یہ ہے قَصَر بھئی تو کہتے ہیں وَالْمَدْ وَالْقَصْرُ فِيهِ وَجْحَانْ اور مَدْ اور قَصَرِ اس کے اندر دو وجہیں ہیں یعنی دو لغتیں ہیں دونوں طرح عرب اس کو پڑھتے ہیں آمین بھی اور آمین بھی وَالْتَشْتِيدُ فِيهِ خَطَعُنْ فَاشُنْ اور اس کے اندر شد پڑھنا یہ فاحش غلطی ہے بڑی غلطی ہے یعنی میم کو مشدد پڑھنا آمین یہ کیا ہے یہ بڑی غلطی ہے بھئی لہذا میم کو مشدد نہ پڑھے باقی دونوں لغتیں ہیں آمین بھی کہہ سکتا ہے اور آمین بھی کہہ سکتا ہے چلیے بس بھئی حَدَهُوَ الْمَرَامْ اللَّهُ عَلَمْ بِحَقِقَةِ الْقَلَامْ موسیقی